پھر امام حالی مقام کی محبت کی آڑ میں صحابہ اکرام کو برا بلا کہنا اسٹیجوں پہ چڑھ کے میڈیا پہ آکے ٹی وی کی زینت بن کے چیلنج کرنا صحابہ اکرام کو گالیاں دینا آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو میرے آقا کیا فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ ایمان کی حالت میں مجھے دیکھنے والی آنکھ دوزخ میں نہیں جا سکتی حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی اس کو دوزخ نہیں چھو سکتا فرمائے حقا صرف اس کو فرمائے نہیں نہیں ہو رہا من رہانی جس نے میری دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا وہ بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں آقا ایک اونین کا فرمار آپ کو سنانے لگا ہوں جب صحابہ اکرم کو گالیاں نکلے تو پھر خاموش رہنا یہ اہل ایمان کی علامت نہیں آقا ایک اونین خود جو رحمت اللہ العالمین ہے جن کے ہاں لعنت کا مسئلہ ہے ہی نہیں وہ کیا فرماتے ہیں فرمائے میرے صحابہ کو گالی نہ دو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر کیا عذاب ہوگا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت یہ مصطفیٰ نے آپ کہا ہے اور پھر سنو آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اذا رہیتم اللہ دین یا سبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جب تم دیکھو تمہارے سامنے کوئی میرے صحابہ کو گالیاں دے پھر خاموش نہ بیٹھنا یہ فرمان موجود نہ ہو جو سزا چور کی یا بندہ لینے کے لئے دیار ہے آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو کوئی برا بلا کہے فرمائے میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا ان کے بارے میں دل میں برا خیال نہ لانا دوسرے مقام پر فرمائے میرے صحابہ کو گالی نہ دینا اس لیے کہ میرا صحابی اگر رب کے راستے میں مٹھی بر جو خرج کر جائے بعد میں آنے والا امتی اہت پہاڑ کے برابر سنا خرج کرے صحاب پہاڑی میرے صحابی کا جازہ رہتے نعرہ تسبیر نعرہ رسالت شان صحابہ